سڑک حادثے سے جڑی ایک بڑی خبر آ رہی ہے مہرازت کے پال گھرچلے سے جہاں کے بوئیسر علاقے میں تیج گتی سے جا رہی ایک موٹربائیک حادثے کی شکار ہو گئی یہ پورا کا پورا معاملہ بوئیسر چلار روڈ کا ہے اس تھانیے لوگوں سے بلی جارکاری کے مطابق بوئیسر چلار روڈ کا نرمان ایمائی ڈی سی دورہ کیا گیا لیکن یہاں آئے دن ہو رہے سڑک حادثے کی وجہ سے اس تھانی رہی واسیوں میں دہشت بنی ہوئی ہے یہاں گھماودار سڑک ہونے کی وجہ سے جب کوئی واہن تیج گتی سے یہاں سے گزرتا ہے تو واہن چالک اسمنجس کی ستھی میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سڑک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اسی کڑی میں بدوار تڑ کے پانچ بجے کے آس پاس تیج گتی سے آ رہے بائیک سوار کے سامنے اچانک گھماودار سڑک آنے کی وجہ سے وہ اپنا سنتولن کھو بیٹھا اور انیانتریت ہو کر وہ اپنی بائیک لے کر سڑک کے کنارے لگائے گئے پترے کو توڑتے ہوئے دوسری طرف گہرے گڑھے میں گر گیا حادثے کے دوران بائیک پر سوار دو یوکوں میں سے ایک کی موت ہو گئی جبکہ دوسرا یوک بری طرح سے گھائل ہے گھائل اوستہ میں اسے آنن فارن میں ستھانی اسپیٹال پہنچایا گیا جو لائف لائن اسپیٹال کی نام سے جانا جاتا ہے بائیک سوار یوکوں کی نام بائیک سوار یوکوں کی جو نام ہیں وہ شبھم اور امکار ہیں تو آپ کو بتا دے کہ یہاں کئی لوگوں کی جان چلی گئی سڑک حادثے کے دوران اور کئی لوگ سڑک حادثے میں اپائیش ہو گئے لیکن اس کے باوجود بربل کی کھیچڑی کی طرح اس سڑک نرمان کارے کی ستھتی بنی ہوئی ہے یہاں کبھی پل تو کبھی ڈیوائیڈر تو کبھی نالے کا کام چلتا رہتا ہے کام کب پورا ہو پائے گا یہاں کے ستھانی کو سڑک حادثے جیسی گھٹناوں سے کرچھتکارہ مل پائے گی یہ تو اوپر والا ہی جانے لیکن سڑک بنانے کے لیے ایم آئی ڈی سی نے جس ٹھیکے دار کی نیوکتی کی ہے وہ اب پوری طرح سے سوالوں کے گھیرے میں آ چکا ہے فلحال بدھوار تڑکے سڑک حادثے میں جس یوک کی موت ہوئی ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا یہ ایک بڑا سوال ہے جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس طرح کی اداسینتہ اور لاپرواہی برتنے والے ٹھیکے دار کے خلاف تتکال سدوش منوش شود کا مقدمہ درج کر اسے گرفتار کر لینا چاہیے ایسا کہنا یہاں کے آکروشت گرام واسیوں کا ہے ہمارے پالگھر بیرو چیف ناگنات بابر نے جب اس تھٹی کا جائزہ لیا تو یہ پایا کہ یہ جو سڑک ہے وہ آج سے نہیں بلکہ سالوں سال سے بن رہی ہے لیکن اب تک اس کا کام پورا نہیں ہو پایا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سڑک نرمال کرنے کا کام کس کمپنی کو دیا گیا تھا اور وہ کون ٹھیکے دار ہے جس کے نام پر یہ ٹینڈر پاس ہوا ہے ویسے اسے دو پہیا واہن چالک کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کی بائیک آسانتولت ہو کر پاترے کو توڑتے ہوئے گرے گھڑے میں گر جائے گی جس میں اس کی بڑے دردناک طریقے سے موت ہو جائے گی وہی بائیک پر سوار دوسرے یوک کے ستی بھی بڑی ناسیاز ہو چلی ہے وہ اسپتال کے بستر پر زندگی اور موت کے بیچ جوج رہا ہے تو یہ پورا کا پورا معاملہ مہاراست کے پالگھر جلے کے انترگت آنے والے بوئیسر علاقے کا ہے جہاں اس گھٹا کے بعد لوگ جو ہیں وہ آکروشت ہیں